میرے جیسے کئی لوگوں کو یا میرے محترم ویورز میں سے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ نظام اپنی ادائیں درست کر لے یا اپنی اداؤں پہ غور کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ امید تھی کہ عدلیہ ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا کوئی جو ملک کے بڑے ہیں وہ کوئی اس ملک کا یا اس بہران کا حل نکالیں لیکن جس طریقے سے آج سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر سے اور اپنی بیٹیوں کے سامنے اس نے یقین کریں کہ فیرون کے جو مظالم تھے یا جو یزید کے مظالم تھے ویسے بھی شاہ محمود قریشی جو ہے نا وہ سید ہیں تو وہ یادلا دی انہوں نے ایک انتہائی نفیس شخص پاکستانی تاریخ کا ایک انتہائی متبر نام ایک بزرگ شخص اور دوسرا دو دفعہ پاکستان کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرنے والا وزیر خارجہ اس کے ساتھ جو پولیس نے کیا اور جس بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ بارال اس نظام کے لیے باعث شرم ہے اور کافی عرصے تک یہ جو دھبہ ہے وہ اس نظام کے ماتھے پر رہے گا کیونکہ ویورز اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی کا انداز ہے وہ بڑا دھیمہ ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ لڑائی والی یا وہ کبھی توڑنے والی وہ بات نہیں کرتے وہ ہمیشہ جوڑنے والی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ منطق سے بات کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی جس طریقے سے ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی بیٹیوں کے سامنے سب سے بڑی بات یہ ہے لیکن جو عزت ہے اور زلت ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے وہ جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے زلت دے اندھی طاقت ہونے کے باوجود یہ جو نظام زلت سمیٹ رہا ہے اس کی واحد اور واحد وجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے کیونکہ اللہ پاک ان کو لوگوں کی نظروں میں روز بروز زلیل کر رہی ہے اور بقول جعوید چودری کے جیل میں بیٹھے ہوئے اس شخص کا قد روزانہ دو دو فٹ جو ہے وہ باڑ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی آپ یہ کلپ سنبھال کے رکھ لیں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر الیکشن جو ہے وہ فیر ہوتے ہیں تو شاہ محمود قریشی کو ملتان سے کوئی نہیں ہرا سکتا اور آج شاہ محمود قریشی نے بھی وفا کی جو ہے وہ تاریخ رکم کر دی ہے اس کے بعد جعوید چودری نے ایک کالم لکھا ہے شادی ہونے دو اور وہ جو کالم ہے وہ اصل میں آرمی چیف کے نام کھلا کھاتا ہے جس میں انہوں نے لکھا آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عمران خان کو انتہائی بھونڈے طریقے سے نکالا گیا کل بھی میرا خیال ہے میں نے ارز کیا تھا کہ ایک تو یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ان پپٹ سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ مل کر عمران خان کو نکالا پھر آگے چل کے جعوید چودری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیتنے دیں اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو اس کو اقتدار دیں اور اس کی کارکردگی کو پرکھنے دیں ورنہ اس طرح آپ نے عمران خان کو وہ دیوتا بنا دیا ہے عمران خان کو آپ نے ایک دیو بنا دیا ہے اور عمران خان کا قد ہے کہ وہ آپ کے ہر قدم کے نتیجے میں دو فٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دن وہ قد اڈیالا جیل کی چھت پھاڑ کر باہر آ جائے گا یہ جعوید چودری نے وہ کھلا پیغام دیا ہے پیغام دینے والوں کو اور اس میں جعوید چودری نے یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے نکالا گیا اور اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان کو جلدی نکالا گیا اور سب سے اہم بات جو تسلیم کی ہے وہ یہ کہ اداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اسیسمنٹ تھی کہ عمران خان انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں وہ اسیسمنٹ غلث ثابت ہوئی ہے اور عمران خان اس وقت بھی غیر مقبول نہیں تھے اتنے غیر مقبول نہیں تھے جتنا اداروں نے جو ہے وہ تخمینہ لگایا تھا غیر مقبول ہو گئے تھے وہ لیکن اتنے نہیں تھے جتنا کہ ادارے سمجھتے تھے تو یہ ایک کھلا اور سائب مشورہ جاوید چودری نے دیا ہے اور انہوں نے اس کا کون مخاطب ہو سکتا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں عمران خان کے جو کاغذات ہیں اس پر تونٹران کی جا رہی ہے لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جھانگیر خان ترین وہ تاہیات ابھی تک نہ اہل ہے اس کے علاوہ نواز شریف ابھی تک تاہیات نہ اہل ہے لیکن ان کے کاغذوں کو وہ درست مان لیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پانچ زیرو سے نواز شریف کو ڈسکولیفائی کیا تھا اور تاہیات کیا تھا یہ درخواست لگائی ہوئی ہے قادی فائدی سے نے میرا خیال ہے دو جنوری کو کہ وہ یہ کیس سنیں گے اور سو فیصد وہ نواز شریف کو الیکشن لڑنے کا موقع دیں گے نواز شریف کو بھال کریں گے یہ ابھی سے آپ خاطر جمع رکھیں لیکن آپ اعتماد کا لیول دیکھیں آپ عدل پر بھروسے کا لیول اور اعتماد چیک کریں کہ انہوں نے کاغذات مان سیرہ سے بھی جمع کرا دی ہیں جانگیر ترین نے بھی کرا دی ہیں لاہور سے بھی کرا دی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیس سنا جائے گا اور کیس کا فیصلہ وہ نواز شریف کے حق میں آئے گا یہ بات ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے لہٰذا اب بندہ تو یہ ہے کہ جن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ عمران خان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے کیونکہ دو تاریخ کو آپ یاد رکھیں یا تین تاریخ کو یہ قادی فائدی سے جو ہے وہ ان کو وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں گے اس کے بعد نورین رو رہی ہے کل سے ٹاپ ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے تو یہاں پہ نورین سے مراد ہے سسٹم باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ جو خاور ایوب صاحب تھے میرا خیال ہے یا حسن ایوب صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ نورین رو رہی ہے تو وہ نورین نہیں رو رہی تھی وہ حسن ایوب صاحب خود اور حسن ایوب صاحب جیسے وہ جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں اور ان لوگوں کی سنگلیاں جن کے ہاتھوں میں وہ بچارے رو رہے تھے وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ رو بھی رہے تھے اور ان کی آوازیں بھی نہیں نکل رہی تھی آوازیں ان کی اندر ہی اندر داب رہی تھی یہ لوگ ٹی وی پہ تو بیٹھ جاتے ہیں یعنی اچھے دور میں یہ ٹی ویوں پہ برتھی ہو گئے حسن ایوب صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ جو نورین صاحبہ تھی وہ چودری سرور کے ساتھ مل کر وہ کاف لیگ میں شامل ہو چکی تھی اب کاف لیگ والے بندے کا یا بندی کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشن پارٹی سے یا اس کا کیا تعلق ہے امران خان سے لیکن یہ ہو گئی نورین صاحب ہو گئی وہ اکبر ایس بابر ہو گیا یہ چابی والے کھلونے ہیں ان کو نظام چابی بھرتا ہے یا ان کو نولی چابی بھرتی ہے وہ ان کو مال لگاتی ہے اور یہ آگے جو ہے نا وہ وہ کھلونے والے ریچ کی طرح یہ ناچتے بھی ہیں اچھلتے بھی ہیں اور کودتے بھی ہیں تو یہاں نورین کے رونے سے مراد وہ سسٹم کا رونہ ہے کیونکہ بیٹ فلال میدان میں واپس آ چکا ہے اب دیکھیں کہ یہ گلہ سڑا یہ بوسیدہ یہ ظالم نظام اگلی چال کونسی چلتا ہے اور امران خان کے قادمے دو فٹ کا اضافہ کرتا ہے اور اپنے لیے اور کس طرح یہ نفرت سمیٹتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا غزہ کی تعداد ترین صورتحال یہ ہے کیونکہ غزہ کو بالکل میڈیا نے بلیک اوٹ کر دیا ہے غزہ میں مصری منصوبہ ایک سامنے آیا ہے اور مصری منصوبہ یہ ہے کہ دو ہفتے کی طویل جو ہے وہ جنگ بندی ہو اور اس جنگ بندی کے وقفے کے دوران جو اسرائل کے پاس قیدی ہیں حماس کے وہ حماس کے حوالے کرے اور جو حماس کے پاس قیدی ہیں وہ اسرائل کے حوالے کرے اور اسی طرح اسرائل کے وزیر دفعہ نے کہا ہے کہ ہم پر جو ہے وہ سات طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حزباللہ سے حماس سے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ویسٹ بینک سے اس کے علاوہ عراق سے اس کے علاوہ شام سے لیبنن سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ باقی ہے ان کا اشارہ ایران کی طرف سے تھا کہ ابھی ایران کی طرف سے ہم پر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا لیکن ایران اس سارے پروسس کی حمایت کر رہا ہے ذرا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے ڈیڑھ سو جو بندے ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں لیکن ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے نقصان کو چھپا رہا ہے ڈیڑھ سو سے کہیں زیادہ جو فوجی ہیں اسرائیل کے وہ اس جھڑپ میں مارے جا چکے ہیں اسی دوران جو حماس کے سربراہ ہیں اس میں الہانیاں جو سیاسی ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا وفت لے کر وہ کائروں میں موجود ہیں کائرہ میں موجود ہیں اور وہاں پہ وہ مصری قیادت کے ساتھ اس کے علاوہ وہاں پہ کتری موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ایک پیس پلین جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں اور ابھی تک اس پیس پلین کی نہ حماس نے مخالفت کی ہے اور نہ اسرائیل نے مخالفت کی ہے تو یہ اگر لانگ ٹر منصوبہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو ہوسٹیجز ہیں جو واشدگان ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے حماس میں کچھ سوری اسرائیل میں کچھ عرصے کے لیے اور فلسطین میں جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے تو بہرحال یہ مصری منصوبہ انڈر ڈسکیشن ہے یہ آج کی تعدہ ترین صورتحال تھی میں نے کہا اپنی ویورز کو آگاہ کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو کومنٹ ضرور کریں اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد درکار ہے اس خاکسار کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے این مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ